یہ دیکھیں اس طرح کی تیار ہو جاتی ہے جی تو بیوری یہ دیکھئے یہ بہت پیاری سی جو ہے وہ دو ہماری یعنی کہ آٹا سوجی کا آٹا ہمارا ٹھڑی ہو گیا ہے اس کو جو ہے اب ہم اس کے لیے تیار کر لیا ہے سوجی کی سوئیاں بنانے کے لیے اور جیسے ہی ہم اس کو میں مطلب بناوں گی پھر آپ کو یہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو اس طرح سے نا اسی طرح سے پڑھا رہنے دوں گی گھنٹہ دو گھنٹے تو اوپر سے ڈانکے میں رکھتوں گی اور جیسے ہی پھر میں سوئیاں تیار کروں گی پھر وہ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ اور یہ گھڑ میں بھی بنتی ہیں اور چینی میں بھی بنتی ہیں اور بہت ہی مزے ہی لگتی ہیں کچھ لوگ تو اس میں کلر بھی ڈالتے ہیں کلر والی بھی بنتی ہیں یہ لیکن میں کلر نہیں ڈالتی یہ سمپل ہی بناتی ہیں وائٹ میں زیادہ اچھی لگتی ہیں تو چلیں دکھاتے ہیں سوچی کی سوئیاں یہ ہاتھ والی جو اس کو اکثر تو لوگ کہتے ہیں گاؤں میں پوٹے کی سوئیاں پوٹے کی تو ہم جب گاؤں میں ہوتے تھے چھوٹے ہوتے تھے تو تب وہ عورتیں اکثر بناتی تھی گھروں میں تو کبھی کبھی ہم لوگ بھی بناتے ہیں ایسے شوق سے اور یہ بہت مزے کی بنتی ہیں آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا گھر کے اندر جو چیز بنای جاتی ہے وہ صاف سترے محول میں صاف سترے ہاتھوں سے بنای جاتی ہے اور مزے کی بھی بنتی ہے جو باہر سے چیز آتی ہے وہ اتنی کوئی صاف سترے نہیں ہوتی ہم اس پر نہیں کر سکتے یہ تھوڑا تھوڑا سا ہم نے درائے خوشک آٹا بھی پاس رکھا ہوا ہے تو جو لے کے یہ اس انگلی سے بنتی ہے اس طرح سے بڑی والی انگلی سے اس طرح سے آٹا سوڑا سا سار لوا لیتے ہیں اور ایسے اگر فرسٹ فری سے بنانی ہو تو اس سے بھی بنتی ہے الحمدللہ کتنی پیاری بن رہی ہیں یہ آپ دیکھیں درگ اور سے نیچے یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں کتنی پیاری بری 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 سی یہ ساری یہ ایسے ہی چپکی چپکی لگتی ہیں لیکن یہ جب ڈرائے ہوں گی تھوڑی سی یہ دوپ کے بغیرہ ہی سوک جاتی ہیں اور جب ڈرائے ہوں گی نا تو پھر یہ خود ہی لگ لگ ہو جائیں گی دیکھا کیسی دبردست بن گئی ہیں بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہم سنتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہیلدی ہوتی ہیں پکانی چاہیے اور کھانی چاہیے تو جب میں یہ اس کو بناوں گی تو تب بھی آپ لوگ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ تو چلیں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ جزاک اللہ جی تو یہ دیکھیں ہماری سوئیوں یہ اچھے سے برائے ہو چکی ہیں آپ کو آواز آ رہی ہوگی ان کی تو یہ برائے ہو گئی ہیں اور میں آج اس کو ان کو جو ہے پکا کے آپ کو دکھاؤں گی ٹھیک ہے تو پھر وہ پوری ویڈیو آپ کو سبسکرائب شیئر کریں رسپی ساری اور آپ لوگ اس ماری رسپی سے مطلب رسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور چیک کیجئے گا یہ کیسے بنتی ہیں ایسے تو بہت مزے کی بنتی ہیں چلیں آپ لوگ کے ساتھ آج شیئر کرتے ہیں اور یہ میں نے اس کے لیے گوڑ لیا ہے یہ میں گوڑ والی بنا ہوگی ٹھیک ہے تو یہ تقریبا ایک پاک ہے قریب سمیلہ میری تیار ہوئی تھی اور ایک بڑا پیسو ہے اس کا میں نے گوڑ کا لے لیا ہے اور اس کا میں ابھی شیرہ تیار کروں جی تو یہ میں نے چولے پر پانی رکھا وا تھا شیرہ بنانے کے لیے گوڑ کا اور یہ میں اس میں بسم اللہ رحمہ ڈالے لگیوں یہ جب تک ہماری سہیاں بھون کے ریڈی ہو جائیں گی تب تک یہ شیرا بھی ہمارا ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اب سہیوں کی طرف یہ دیکھئے یہ میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور یہ ہلکی آج میں میں ان کو بھوننا سار کیا ہے تو یہ بھی سوجی کی طرح گھوم کے تھوڑی لائٹ دنک سی ہو جاتی ہیں اور ساتھ یہ کہ ان کی جو ہے نا وہ کچھ بھو بڑی پیاری سی سوجی کی طرح آتی ہے یہ کچھ بھی اس میں سے تھوڑا آٹا ڈالا گھلا تھا تو اس کی طرح تھوڑی سی جھوڑ گیا یہ جب پکے گی تو یہ سار گھلا گھلا ہو جائے گی اس کا کوئی یشو نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو جناب یہ سوئیاں ہماری تھوڑی سری شی لائٹ ڈالن سی ٹھیک ٹھیک ہی ہو گئی ہیں ان کو پہلے میں نے کالی بھوننا ہے ڈائے پڑائی میں اور اب میں اس کے اندر جو اوئل ڈالوں ہی اوئل ڈال کے ان کو بھون لے گئے ٹھیک ہے یہ دیکھئے تو اوئل میں جو تھوڑی بہت اس میں کمی رہ گئی ہے وہ اوئل میں بھوننے کے بعد پوری ہو جائے گی تو پوری دیکھئے اس میں ہم بھون لگے اس کو دیکھئے دیکھئے ساتھ ہی یہ براؤن براؤن اوناکٹر ہو رہی ہیں جلدی جلدی سے کیونکہ اوئل میں یہ زیادہ جلدی ہو جاتی ہے تو اس کوئی کی طرف ہمارا سیڑا بھی تیار ہو رہا ہے پک رہا ہے جی تو جناب یہ ہماری سوئیاں جو ہیں یہ دیکھئے یہ گولڈن براؤن اوگر میں بڑی پیاری سی بھونکے اور اب اس کو میں نے نیچے اتار کے ان کو تھنڈا گاڑ لیا تھوڑا کیونکہ گرم گرم میں نہیں ڈالتے سیڑا جب ڈالتے ہیں تو پھر تھوڑا سا وہ ایک دم سے اوٹھتا ہے تو اس کے لئے میں نے اب اس کو تھنڈا کیا ان کو سوئیوں کو اور میں اب اس میں ڈالوں گی ایڈ کروں گی پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی تو جناب یہ ہم شیرہ اس میں ایڈ کرنے لگیں گے اس کو سرین کر لیں گے کیونکہ گھڑ کے اندر کوئی تین کا اوگارا کوئی چیز چھوٹی موٹی ہوتی ہے تو اس لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کوئی ایک سے ڈیڑھ گلاس جو ہے وہ پانی کا تھا جو میں نے اس میں گھڑ ڈال کے تو یہ کیا یہ دیکھیں کافی سارا کچھنا اس میں جمع ہو گیا ہے اور یہ ہماری لائچی میں نے ڈالی تھی شیرہ میں وہ بھی اندر چلی گئی ہے تو جس کو ہم نکال کے واپس سوئیوں میں ڈال لیں گے اور یہ دیکھئے یہ اتنا بانی ہے اور اس میں یہ کچھ ہی دیر میں پک کے تیار ہو جائیں گے کلر دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آیا اور کچھ وہ بہت پیاری سی آ رہی ہے اور بڑی زبردست پر نے ملی ہے ہماری پوٹے کی سوئیاں سوئیاں ہینڈ میٹ سوئیاں ٹھیک ہے تو چلیں نیکسٹ دکھاتے ہیں آپ کو جیس و جناب یہ دیکھیں سوئیاں ہماری ہو گئی ہیں ریڈی گھوڑ والی ریڈ ریڈ پیارا سا کلر آیا ہے یہ تھوڑی سی تھک تھک سی بڑنی گئے ہیں جب ہم چینی میں بناتے ہیں تو بلکل نکڑی نکڑی سی بنتی ہیں کھلی کھلی اور اس طرح تھوڑی سی وہ تکی تکی بڑن گئی ہیں اور بہت مزے کی ہیں بڑی پیاری شہو آ رہی ہے اور اس کے اوپر آپ ڈال دیں تھوڑی سی گارنش کریں گے ہم یہ پستے بنامکھ روٹ اور میوہ ہے اور بس یہ چیزیں ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے تھوڑی سی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے چلیں جی یہ سوئیاں ہماری ماشاءاللہ اتنی پیاری سی رڈی ہو گئی ہیں چلیں جی آپ بھی ان کو بنائیں اور یہ بچوں کے لئے بہت ہیلتی ہوتی ہیں بچوں کے لئے بنائیں خود بھی کھائیں یعنی کہ انجوائے کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی موسیقی